بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنین ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ اسلام آباد سے نوبل ڈیڈز فانڈیشن کے سٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہے آج چھبیس اپریل دو ہزار اٹھارہ جمعہ رات یعنی تسٹڈ کل میں ابھی سو ہی رہا تھا کہ میرے فان پہ بیل ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ایک کالر اور وہ بھی ہماری بیٹی امریکہ سے نام نہیں میں نے پوچھا اور نہ ہی سٹی کا پوچھا لیکن میں نے پوچھا کہ بیٹے بتائیں کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے انکل کہہ رہی تھی انکل میں امریکہ سے بول رہی ہوں اور میرے ایک میری فرینڈ ہے ان کے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بیٹ بگ تو بیٹ بگ کے بارے میں پلیز ذرا تفصیل سے ایک پروگرام کر لیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ بیٹ بگ ہے کیا اور اس کے کیا مزر اثرات ہیں اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے بیٹے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے طلبہ اور طالبات بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں اور خصوصا انٹومالوجی والے انٹومالوجی والوں سے یہ ہے کہ سائمیکس سائمیکس سپیشیز ہیں مختلف وہ اس کا ٹیکنیکل نام ہے سائمیکس سپیشیز اور فیملی ہے سائمیس سیڈی اور آرڈر ہے اس کا ہیمیپٹرا اور اس کے بیٹ بگ کے اور نام کیا ہیں یہ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے یہ آپ کو بیٹ بگ اور برڈ بگ بھی آپ کو ملے گا یہ اس کا دوسرا نام تو یہ البتہ اگر ہسٹری اس کی دیکھیں تو بڑی انٹریسٹنگ ہے کوئی سیونٹین سینچری میں بیٹ بگ جو ہیں یہ ہاؤلڈ ہو ہاؤس ہولڈ یہ سمجھیں گریلو ایک پیسٹ کے طور پہ ایشو سامنے آیا اور وہ بھی آیا ایجپٹ میں تو وہ کیور کرتے تھے سنیک بائٹ کا اس کے ساتھ سنیک بائٹ جو سامپ کٹ جیتے کٹ اس کا کنٹرول کرتے تھے یہ بگ سے تو اٹھارویں سینچری میں یہ تو بہت بڑے پیمانے پہ سامنے آیا نارتھ امریکہ میں کیوں کی سیونٹین سینچری میں ایک فہمین بہت مشہور کہت ہوا تھا یہ یورپ میں خاص طور پہ انگلینڈ میں کہ وہاں پہ آلو کی فصل ایک بیماری ہے لیٹ بلائٹ اس کا قوز ہے فائٹ آف طرح انفیسٹینس کو لیٹ بلائٹ کی وجہ سے پوری وائپ آؤٹ ہوگی فصل تو آپ کو معلوم ہے یورپین کی تو غزائی آلو ہے جس طرح ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں گندم کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں ہماری ڈائٹ میں بہت ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے تو ان کی ڈائٹ جو ہے اس میں پوٹیٹو تھا پوٹیٹو کی جب فصل پوری وائپ آؤٹ ہوگی تو وہاں کہت ہو گیا اور بہت سارے لوگ مر گئے اور لاکھوں کو مائگریٹ کرنا پڑا وہ گئے جب نارت امریکہ میں تو یہ اپنے ساتھ یہ یورپین سیٹلرز جو تھے یہ یہ سمجھ لیں کہ اپنے ساتھ یہ نویسنس کو بھی لے گئے تو یہ ٹاپ کی تھری بیسٹ جو ہوتی ہیں جو ضرر جسا کیڑے ان میں یہ اس کا شمار ہونے لگا اور امریکہ میں ٹونٹیتھ سینچری جو تھی اس پہ انہوں نے بہت کنٹرول کافی کنٹرول پا لیا ایلیمینیٹی کر دیا اس کو بیڈ بگ کو کس یہ ڈی دی ڈی 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 کو کنٹرول کیا تو یہ سمجھ لیں کہ بہت پرانا اگر ہم ریکارڈ دیکھیں تو بارہ سال میں بیڈ بیک جو ہیں وہ ریپورٹ ہی ہیں امریکہ میں ایس میں کینیڈا میں اور یورپین اور ایشین کنٹریز میں بھی آسٹریلیا میں اور افریقہ کے بہت سارے حصوں میں تو یہ آپ سائی میکس یہ اس کا نام کیسے رکھا گیا یہ روم انہوں نے اس کو سائی میکس کا نام دیا سائی میکس کا ان کی زبان میں ہے بگ سائی میکس ایمینک بگ اور اس کی بہت ساری سپیشیز ہیں تو میں اب یہ آپ کو بتاؤں کی اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے یہ نہ تو اڑتی ہے بیٹ بگ کھٹمل جس کو کہتے ہیں نہ تو یہ اڑتا ہے اور نہ ہی اس کے یعنی ونگز نہیں ہوتے ونگلیس ہیں اور یہ نہ ہی جمپ لگاتا ہے یہ صرف کرال کرتا ہے کرال رینگتا ہے زمین پر رینگتا ہے تو یہ ہے ونگلیس ایکٹو پیرا سائٹ ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ جسم کی جلد کے اوپر جو باہر سے خون چوسے وہ سمجھ لیں ایکٹو پیرا سائٹ ہیں جو اندر ہوتے ہیں اندرون میدے میں چلے ہو گئے یا دوسری جگہوں پہ وہ ہوتے ہیں انڈو پیرا سائٹ یہ ایکٹو پیرا سائٹ ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں اور یہ جب خون چوس لیتا ہے تو اس کا سائز جو ہوتا ہے نا لمبائی لمبائی کو تھرٹی سے لے کے ففٹی پرسنٹ یہ انکریز ہو جاتی ہے اور ویٹ میں بھی اس کا اضافہ ہوتا ہے وہ ایک سو پچاس پرسنٹ سے لے کے ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ دو سو پرسنٹ تک یہ جو ہے نا یہ اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اور فیڈنگ کتنی دیر تک یہ کرتا ہے یہ تین سے لے کے بارہ منٹ تک یہ فیڈنگ اس کی ہوتی ہے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت نوے سینس ہے اور یہ جب بھی بلڈ یعنی وارم بلڈڈ جو ہوسٹ ہیں جس طرح انسان بھی ہو گیا اسی طرح بیٹ یہ چمگہ درڑ ہو گئی برڈز ہو گئے انیملز ہو گئے ان پہ یہ اس کو لکیٹ کر لیتا ہے اور اس پر یہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو اس سے خون چوستا ہے اور یہ آتا کہاں سے ہے یہ آپ کے لگیج جو ہوتا ہے نا سامان جب ہم ٹریول کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ٹریول کر جاتا ہے اسی کے ساتھ وہ سامان کے اندر ہی کہیں چھپا ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ مائیگریٹ ہو جاتا ہے اس طرح دوسرا یہ ہے کہ یہ جو یوسٹ فرنیچر ہوتا ہے نا یہ استعمال پرانا فرنیچر اس کے اندر بھی یہ آپ کو ملے گا اور یہ ہوتا کیا ہے یہ رات کو ایکٹیو ہوتا ہے یاد رکھیں دن کو یہ ایکٹیو نہیں ہوتا اور کبھی اگر بہت ہنگری فیل کرے لیکن یہ اس کا بڑا لمبا عرصہ ہے یہ بغیر کھائے پیئے یعنی بلڈ سک کیے ہوئے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک چھے مہینے تک یہ گزار سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایک سال تک اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ڈیڑھ سال تک بغیر کوئی خوراک کے یہ زندہ رہ سکتا ہے اور یہ اس کے انڈے جو ہوتے ہیں نا وہ کریمی وائٹ قسم کے ہوتے ہیں اور یہ ایکس جو ہوتے ہیں چھپی جگہوں پر جو پوشیدہ جگہ ہیں نا ہیڈن پلیسز ان میں یہ انڈے دیتا ہے اور اس کے انڈے کا سائز کوئی ایک میلی میٹر سائز ہوتا ہے یعنی دو گرین آپ سالٹ یا کوکنگ سالٹ نہیں ہوتا اس کے صرف دو گرین وہ لیں اس کے برابر اس کا ہوتا ہے اور یہ سرفیس پر اس طرح گلو کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے چپٹا ہوتا ہے تو یہ اس کے ایڈز کے بارے میں پھر اس سے انڈے نکلاتے ہیں اور انڈوں سے بچے نکلتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نیفز نیفز جو ہوتے ہیں وہ ایڈلٹ سے چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں لیکن کلیر اور یلوش کلر کے ہوتے ہیں بلکل ان کا کوئی خاص رنگ نہیں ہوتا شفاف ہوتے ہیں شفاف رنگ کے یا تھوڑے سے پلاہٹ اس میں ہوتی ہیں جو نیفز ہیں وہ بھی فیڈ کرتے ہیں بلڈ پہ اور یاد رکھیں ان کی پھر پانچ سٹیجز ہیں وہ میں کسی اور لیکچر میں دوں گا اور نیفز جو ہوتے ہیں وہ کتنی فیڈ کرتے ہیں وہ تقریباً تین منٹ کے لیے فیڈ بلڈ سک کرتے ہیں لیتے ہیں اور وہ سمجھ لیں پوری طرح وہ ان کا پیٹ پھول جاتا ہے فلی سویل اس طرح ہو جاتا ہے تو یہ پھر اس کے بعد یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک جو ہوتا ہے نا عام طور پر ایڈلٹ وہ ریڈش براؤن اور اوول شیپ کا ہوتا ہے جبکہ اس کی جو فی میل ہوتی ہے وہ تھوڑی چوڑی سی ہوتی ہے بیڈ بگ کی نا تو جو میل ہوتا ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے وہ پانچ میلی میٹر لانگ ہوتا ہے اور تین میلی میٹر چوڑا ہوتا ہے یعنی 5 میلی میٹر لانگ اور 3 میلی میٹر ویڈ تھا اس کی یہ سمجھ لیں کوئی بہت ہی چھوٹا اور اور آفٹر فیلنگ بیڈ بگس کان سویل چو اپورڈس آ آف ٹین میلی میٹر اور گیٹ ہیویئر اور دارکر انساکٹ کلر زاہر جب کھون پوگی لیتا ہے تو اس کا رنگ بھی تھوڑا ڈارک ہو جاتا ہے ڈارک کلر کا اور اس کے بعد ان پہیں ٹیمپریچر کا کیا افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمانے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جتنا بھی اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے نا تو ہارٹ وارٹر سے ہارٹ وارٹ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے بہت ساری بیڈز میں وہ کونوں خدروں میں چھپا ہوتا ہے اور یا آپ کی چار کرسی ہے لکڑی کی کرسیاں ہیں ان کے وہ درزیں ہوتی ہیں جو کریکس ہوتے ہیں ان کے اندر وہ یہ چھپا ہوتا ہے تو اس میں ہم ہارٹ وارٹر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اوبلتا ہوا پانی ڈالتے ہیں تو اس سے ہوتا ہی یوں ہے کہ اصل میں اس کا ایفیکٹ کیا ہے کہ تھرٹین ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کی ڈیویلیمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ سٹاپ ہو جاتی ہے اور اسی طرح چالیس سے جب ٹیمپریچر اباب ہوتا ہے پھر بھی اس کی ڈیویلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے فلرش کے کتنے ٹیمپریچر میں یہ زیادہ کرتا ہے یہ یاد رکھیں اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے ٹونٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ خوب فلرش کرتا ہے خوب بڑھتا ہے اور مرتا یہ ہے مور دن فارٹی فور ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے نا ٹیمپریچر یا لیس دن زیرو زیرو سے کم ہو جائے گا تب بھی یہ اس کی ڈیویلیمنٹ ہو جاتی ہے یہ ڈیویلیمنٹ ٹیمپریچر مور دن فارٹی فور ڈگری سینٹی گریڈ اور لیس دن زیرو ڈگری سینٹی گریڈ یہ یاد رکھیں اور یہ کتنے انڈے دیتا ہے اس کی فیمیل جو ہوتی ہے نا وہ فیمیل پانچ سے بارہ انڈے دیتی ہے ہر روز پڑے اور رف سرفیس پہ دیتی ہے اور یہ اپنی پوری لائف سائیکل میں ایک فیمیل کھٹمل جو ہے بیٹ بگ وہ دیتا ہے تین سو سے لے کے پانچ سو ایکس یہ پورے لائف سپین میں ہے اس کا اور ہیچنگ پیریڈ کتنا ہے وہ انڈے لینے کے بعد ایک ہفتے کے بعد وہ اس سے نیف نکل آتی ہے ایک ہفتہ اس کا ہیچنگ پیریڈ ہے اور نیف پیریڈ جو ہے وہ چار سے لے کے چھے ہفتے تک یعنی کہ اس سٹیج سے لے کے چار ہفتے میں سے لے کے چھے ہفتے میں یہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اور یہ یعنی پر کیا ہے لائف دیکھا ہے کہ اس کی ایڈلٹ کی وہ سکس مانٹس ہوتی ہے اور سٹار ویشنگ میں نیجر سے بتایا کہ کتنے بغیر کھائے پیے بغیر بلڈ سک کیے ہوئے یہ بہت سارے لوگوں کا بہت سارے ہمارے سائنٹسٹ کا کی متفق رائے ہے کہ یہ ایک سال تک بھوکا رہ سکتا ہے لیکن بعض اوقات بعض جو ہیں اس سے ڈیفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیڑھ سال تک تو دیکھیں یہ بہت زبردہ ہے اور ڈیمیج یہ ہے کہ بیٹ بگ جو ہے یہ یاد رکھیں کوئی انسانوں میں چالیس سے زیادہ ریپورٹ ہوئی ہے ابھی میں لیٹسٹ ریسرچ دیکھ رہا تھا فارٹی پلس ایسی ڈیزیزز ہیں یا امراض ہیں جو انسان میں اس سے ٹرانس میٹ ہوئی ہیں لیکن جب دیکھیں جب یہ کرتا ہے تو ریشس بڑے پڑ جاتے ہیں لال ہو جاتا ہے ریشس ریڈنیس ہو جاتی ہے ایریٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو بھی جس کو جہاں بھی کٹے گا وہ دیر تک اس کو بیچارے کو ایچنگ ہوتی رہتی ہے تو یہ بڑی ہی نامراد چیز ہے اس کا کنٹرول بہت زیادہ ہے یہ کنٹرول کیسے کیا جائے اب امریکہ ہے اب میری بیٹی وہ جو امریکہ سے میرے ساتھ کال کر رہی تھی جب میں نے کہا کہ اس پہ انسیکٹسائیڈ بھی سپریہ کیا جا سکتا ہے اس پہ یہ کیا جا وہ لیکن بڑے سینسیٹیو ہیں لوگ آپ کو معلوم ہیں اگر اڑوس پڑوس میں اگر چلا جائے اس کی بدبو چلی جائے انسیکٹسائیڈ کی تو وہ تو اس فوران پولیس کو ملا لے گی تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اس کو سٹیمنگ فرنیچر کی نا سٹیمنگ کی جائے سٹیم کرو بابا دوسرے نمبر پہ آئے ویکیوم کلینر ایک ویکیوم کلینر آپ کے پاس بہت زیادہ مل جاتے ہیں بڑے افیکٹیو قسم کے وہ ایک دم سک کر لیتے ہیں یہ مختلف ان کو نیفز کو بھی ڈڈز کو بھی انڈوں کو بھی اور جو سٹیمنگ اس فرنیچر پہ کی جائے سٹیمنگ زبردست قسم کی اور اب تو بہت سارے امریکن والوں نے تو کبالک کیا وہ تو وہاں پہ سنیفر ڈاگز ہیں جیسے ہمارے ہاں نہیں ہے جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں نارکوٹیکس کو چرس اور فیون کو اور ہیروین کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے میرے جب میں نارکوٹیکس کنٹرول بے ہوا کرتا تھا پرانی دور کی بات ہے تو ہمارے محسن ہوتے تھے بڑے ہی اچھے ان کا نام محسن تھا محسن واز ایڈ ڈاگ ہینڈلر اور میری کتاب جو سلکتے پھول ہے وہ اسی پہ ہے اور اس میں میں نے اس کی تصویر بھی دی ہوئی ہے ڈاگ کے ساتھ کڑا ہے وہ سنیف کرتے ہیں تو یہ بیڈ جتنے بھی میٹرسز بیڈ کے اوپر نیچے کونوں خدروں میں وہ باقیدہ یا سوفا سیٹس ہیں وہ آپ دیکھیں گے وہاں ان کے مختلف وہ سنیفنگ ڈاگز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں بابا یہاں یہ چھپے میں ہیں یہ کھٹمل تو وہ ان کو وہاں پہ کنٹرول کر لیا جاتا ہے وہاں سے سک کر لیا جاتا ہے یا وہاں پہ سٹیم کیا جاتا ہے اور کچھ کریکس جو دیواروں میں ہوتی ہیں ادھر ادھر تو اس میں تو آپ کیروسین آئل کو ہی انجیکٹ کریں تو وہ اس سے بھی مر جاتے ہیں اور یا پیرے تھرائیڈز انسیکٹسائیڈ ہیں پیرے تھرائیڈز پیرے تھرائیڈز آپ کو عام مارکیٹ میں ملیں گے وہ سپریک کرنے والے اور یاد رکھیں فلائنگ والے نا لینے کہ کرالنگ والے جیسے کاکروچز وہ کرال کرتے ہیں لیکن کاکروچ تو ہر اڑوی جاتا ہے اس کے ونگز ہوتے ہیں یہ اس کے ونگز نہیں یہ کرال کرتا ہے کرال وہ کرالنگ والے انسیکٹسائیڈز آپ ان کو سپریک کریں جو بھی کریکس آپ کو نظر آئے اس میں پیرے تھرائیڈز کا وہ 0.1% سے 0.5% پیرے تھرائیڈز ہوتے ہیں مختلف آپ کو بڑی پیاری پیاری پیکنگ میں آپ کو ملیں گے اور کچھ تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ والے جو ہیں ان کے پاس بیٹ بگ کلر نام کے نام سے الادہ ہو اور اسی طرح اس کی جو ہیں سائی میکس ڈیٹیکشن کیسز ہیں نائٹ واش مختلف وہ بھی آپ کو مل جائیں گے جس سے آپ سائی میکس وہ ٹریپس ایسے ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں وہ آپ مارکٹ سے دیکھیں وہ لے کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میری جان یہ تھا آج کا پروگرام کھٹبل یا بیڈ بگ کے اوپر اور یہ میری جو امریکہ سے میرے بیٹا بول رہا تھا میری بیٹی وہ اس کی کے لیے میں نے اس کی فرمائش پہ چونکہ اب بھی گیارہ بجنے والے ہیں تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن اجازت سے پہلے کیوں نہ ہو ایک حدیث مبارک وہ کیوں نہ کوٹ کر لی جائے تو چلیں سب سے پیاری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی ویری نیر اینڈ ڈیر ٹو آل آف آس تو ان کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے نظافہ من الیمان کی صفائی ایمان میں سے بہت جگہ لکھا ہے نظافہ نصف ایمان کن صفائی آدھا ایمان اسی کے ساتھ ڈکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں دعاوں کی درخواست ہے آپ سب سے اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میاں پروگرام اچھا لگے تو ضرور لائک کر دیا گھریں اور آپ کے کومنٹس مجھے حوصلہ دیتے ہیں میں بہت دیر تک جا کے کام کرتا ہوں یقین کریں رات کو آج میں صرف دو یا تین گھنٹے تین گھنٹے تو بہت مشکل سے ڈیڑھ دو گھنٹے سو ہے آپ اب پھر تیار ہوں ابھی سیشن میرا شروع ہونے والا ہے گیارہ بجے سے ایک بجے تک 0333 5121879 اس پہ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور کسی قسم کا سوال اگری کلچر سے ریلیٹڈ ہو یا ایسے پرابلمز جو دیر ٹو دی پرابلمز ہیں گریلو پرابلم ان کے بارے میں بھی آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں سیمان اللہ